آپ دیکھیں کہ we have a gray bar ایک پٹیسی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو پر کلک کریں تو آپ دیکھیں کہ this is a anchor anchor mean کہ جو آپ کو کسی آپ کہہ لیں کہ اس کو پر کوئی link ہے anchor tag وغیرہ ہوتے ہیں ahrief کے ساتھ anchor hyper reference tags anchor hyper reference tags basically anchors ہوتے ہیں یہ use ہوتے تھے ابھی بھی use ہوتے ہیں ships کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لوہے کی جو ہے وہ chain ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک لوہے کا بہت بڑا سا arrow type کا anchor جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے کیونکہ ship کے اندر break تو ہوتی نہیں ہے یہ ship کو کسی ایک جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے بندرگاہ پہ پورڑ پہ کھڑا کرنے کے لیے anchors جو وہ نیچے پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ کے اندر جو جا کے وہاں پہ لگ جائیں اور ship جب وہاں سے پھر ہلے نہیں تو اس پر اس کے لیے بھی use کیا جاتا ہے یا ship کو روکنے کے لیے جو فین ہوتا ہے اس کو الٹے آرڈر میں جو وہ پھر run کرنا شروع کیا جاتا ہے تاکہ ship کی speed جو وہ کام ہو جائے لیکن obviously see کے اندر لیکن اب یہاں بھی یہ جو anchor ہے اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں the id of menu anchor that is pricing آپ کو بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں اب pricing آپ دیکھیں کہ یہاں پہ anchor anchor کا حطر ہوتا ہے خراب ہو جانا stay کرنا جیسے anchor person ہوتا anchor person کیا کرتے ہیں بات کرتے کرتے ایک دم روک دیتے ہیں دوسرے کی طرف لے جاتے ہیں بات کو یہاں پہ یہ جو anchor لگا ہو ہے یہ basically آپ نے note کہ یہاں پہ pricing اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہاں ہیش ٹیگ pricing تو ہم نے اس کو بولا تھا کہ اس کو pricing پہ لے جانا یعنی اسی page پہ رہنا اور pricing پہ لے جانا اس کی example جب آپ لوگوں کو wikipedia سے بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی میں wikipedia پہ جاتا ہوں check ہے جی اور یہاں پہ آپ کو جب وہ book mark یا anchor tag سے جو اس سمجھاتا ہوں آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی for example ہم یہاں پہ کچھ بھی search کرتے ہیں for example abayas کے بارے میں ہی لکھتے ہیں صحیح ہے جی تو abayas کے بارے میں ہی ہم نے دیکھا اب abayas کے بارے میں آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ contents آ رہے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے rational countries countries کے اندر آ رہا ہے سعودی arabia styles see also references external links ایسے ہی ہے جی اب یہ rational تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اب آپ میں اس ان کے اوپر کسی ایک پہ بھی click کروں گا for example countries کو click کرتا ہوں آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ url میں کیا change آیا ہے ٹھیک ہے جی میں countries کو click کرنے لگا ہوں جیسے میں نے countries کو click کیا یہ اپنے page کو چھوڑ نہیں اور نہیں گیا اسی page میں نیچے heading تھی countries کی اور آپ یہاں پہ url میں دیکھیں تو abayas hashtag countries ٹھیک ہے hashtag countries hashtag جو ہے یعنی وہ اسی crunt page پہ ہی ہے abayas کے ہی page پہ ہے لیکن وہ اس کے bookmark countries پہ یعنی اس کی heading countries پہ چلا گئے جیسے آپ ms word میں بھی bookmark بناتے ہیں bookmarks ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی hashtag جو ہے وہ use ہونے شروع ہو جاتا ہے اب for example آپ دیکھیں میں دوبارہ سے table اب دیکھیں contents ہم سیم اسی page پہ ہم اس page سے out نہیں ہوئے اسی page پہ ہی ہیں ابایا کے ہی page پہ ہیں لیکن جیسے ہم کسی بھی heading کو click کریں for example ہم سعودی arabیا کو click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا ابایا hashtag sodi underscore arabیا sodi arabیا یہ ہمیں اس bookmark پہ جو لے کے گئے یعنی اسی page پہ جو heading ہے یا اسی page پہ اگر آپ نے رہ کے کسی heading پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو bookmark یا hashtag کو use کرنا پڑتا ہے سمجھا رہی ہے جی تو اسی طرح سے for example see also islam and clothing اگر میں اس کو پر click کرتا ہوں تو اب یہ کیا کرے گا کہ مجھے کسی اور page پہ لے جائے گا islam and clothing کی اگر ہم بات کرتے ہیں اگر میں جیسے اس کو پر click کروں گا یہ رہے گا تو wikipedia میں ہی لیکن اس نے page جو ہے وہ دوسرا ایکسیس کر لیے سمجھا رہی سب کو جی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ islamic underscore clothing اب islamic underscore clothing میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی contents ہیں for example ہجاب جیسے میں ہجاب کو click کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں islamic underscore clothing hash hashtag ہجاب clear ہو گیا جی یعنی یہ اسی page پہ ہی ہے current page پہ ہی ہے اس نے اپنا page چینج نہیں کیا لیکن page کی position جو ہے یعنی جس آپ نے heading کو پر click کیا ہے یہ exactly اس کو heading کو پر لے ہے ٹھیک ہے نا for example is a muslim women view in on ہجاب یہ muslim women's views on ہجاب کے بارے میں یہ ہمیں اس heading کو پر جو ہے اس bookmark کے پر جو وہ ہمیں لے ہے ٹھیک ہے تو یہی کام جائے ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی anchor کسی کو لگانا ہے آپ نے لے کر آنا ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ anchor آپ لوگ جو ہے وہ different links کے اندر بھی اس کو دے سکتے ہیں اب یہاں پہ anchor لگا ہو ہے آپ اس کو use کر لیجے اس سے آگے آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں insert کیا کیونکہ ایک پیج میں بہت سارے elements ہیں different elements جب آپ بارے بارے ان پہ کام کرتے ہیں تو obviously کیا ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ element جب وہ اس مقصد کے لیے use ہو رہا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ یہ جو title ہے you can change the title choose the perfect plan and choose the perfect abaya sorry ہم اس کو جو ہے وہ اب آیا کر دیتے ہیں صحیح ہے choose the perfect abaya so you can یہاں پہ you can write اب وہ write کرنے کے لیے آپ ظاہری سی بات ہے یہاں پہ آپ change کریں گے automatically یہاں پہ change آ جائے گا اس کے نیچے جو ہے یہ price کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس ایک section میں we have column number one column number two column number three تین columns ہیں ان تین columns میں بھی اگر ہم دیکھیں تو we have different elements اگر آپ اس کو click کرتے ہیں this is our title آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ title کے ذریعے جو اس کو بنایا آگیا ہے صحیح ہے یہ بھی title ہے یہ بھی title صحیح ہے اس کو click کرتے ہیں so again you have title title and title صحیح ہے سمجھ آ رہی ہے بات اگر آپ نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ اس کو اگر آپ click کرتے ہیں اگر آپ اس کو click کریں کہ this is the divider جو کہ آپ کی line کی division کر رہا ہے یعنی divider 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 صحیح اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں this one اگر آپ اس کو کہتے ہیں this is the icon list پہلے تو ہم نے پڑھا تھا icon box icon list جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ five gb storage five hundred users fifteen domains one year support یہ آپ لوگوں کے یہاں پہ layout آ رہا ہے اب اس icon list میں for example we are saying simple abaya ٹھیک ہے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اگر اس کا clone بنانا ہو تو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کو edit کرنا آپ just اس کو click کریں five gb storage کی وجہ میں یہاں پہ دے رہا ہوں ہم تین type کے abayas جو ہے وہ بناتے ہیں for example classic abayas classic abaya ڈبل ہو رہا تھا تو میں اس کو یہاں سے یہ میں نے list میں سے باہر نکال دیا اگر مجھے اس کو edit کرنا ہے just یہاں پہ click کیجئے classic abayas icon کو اگر آپ نے change کرنا ہے you can change the icon library icon میں گئے اور یہاں پہ you can have also a search engine taken for example clothing کے حوالے سے clothing کے حوالے سے دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ available نہیں ہے cloud کے حوالے سے آ رہے ہیں یا اور font solid میں لیتا ہوں یہاں پہ search کو ختم کرتے ہیں اور you can select any icon موسیقی